جمیل الرحمن صاحب آپ کراچی سے سوال کرتے ہیں مفتی صاحب اصر کی نماز کے بعد دوسری نمازوں کی قضاء پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں اس حوالے سے سمجھ لیجئے صحیح مسلم حدیث نمبر 1103 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز بھول جائے یا سو رہا تھا اور اس کی نماز قضاء ہو گئی اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آجائے تو اس کو فورن پڑھ لے اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جتنا جلد ہو سکے اس کو ادا کرنا چاہیے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نوافل تو مکروہ ہیں لیکن اس حدیث مبارکہ کی روح سے وہ نماز جو انسان کے ذمہ ہے قضاء نماز ہے تو قضاء نماز پڑھنے کی گنجائش ہے عصر کے بعد اگر کوئی شخص قضاء نماز پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے